موسیقی کیلاش پربت کی اونچائی ڈبل سکس ٹو ایٹ میٹر ہے اور اس کے اوپر چڑنا اسمبھو مانا جاتا ہے لیکن اتنے سمیں کے بعد ایک کانسپیریسی تھیوری باہر آ رہی ہے شود کرتاؤں نے بہت سارے ریسرچ کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کیلاش پربت اندر سے کھوکلا ہو پہلے بھی کئی ونگیانکوں نے اپنے ریسرچ سے پتا لگایا تھا کی کیلاش پربت بہت ہی زیادہ ریڈیو ایکٹیو ہے اور اس کے ریڈیو ایکٹیو چاروں طرف ایک سمان طریقے سے فیلی ہوئی ہے اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب ریڈیو ایکٹیوٹی کا ستروت پربت کا کیندر ہو ہمارے دھرم میں اس پربت کا بہت مہتو ہے گرنطوں میں اسے بہت ہی پویتر بتایا گیا ہے ویدوں کے ویاکیا کے انسار کیلاش پربت پر کبھی بھی کوئی اپویتر آتما نہیں جا سکتی اس پربت پر بھگوان شیف کا باس ہے کئی شوط کرتاؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کی کیلاش پربت پراکرتک نہیں ہے بلکل ویسے ہی جیسے ایجپٹ میں پیرامیڈز بنائے گئے تھے پیرامیڈز بھی اندر سے کھوکلے ہیں اور ان کے اندر راجاؤں کے مرط شریر کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اسے بھی لاکھوں سال پرانا ہے اور سمیں کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی سخت ہو گیا ہے اگر ہم کیلاش پربت کے شیطرفل کی بات کریں تو یہ ہمارے نورت پول سے ڈبل سکس ڈبل سکس کلومیٹر دور ہے اور ساؤت پول سے ون ٹریپل ٹری ٹو کلومیٹر کی دوری پہ ستحت ہے جو کی نورت پول سے بلکل دو گنی ہیں ہمارے ویدوں میں بھی کیلاش پربت کو دھرتی کا کیندر بتایا گیا ہے اور اب ویجیانی بھی اس بات کی پوچھٹی کر رہے ہیں لوگوں کی ویچار دھارہ کے انوصار ایسا بھی انوامان لگایا جا رہا ہے کی کیلاش پربت کے اندر پورا کا پورا ایک شہر بھی بسا ہو سکتا ہے بہت ساری کالپنک کتھاؤں کے انوصار اس پروت کی سرچنا سناتن ید میں اس لیے بھی ہوئی ہوگی تاکہ بھوشی میں اس کی سب بہتا کو باقی دنیا سے الگ رکھا جا سکے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس پروت کے اندر جانے کا راستہ اس کی چوٹی پر ہو سکتا ہے کیونکہ وہی ایسی جگہ ہے جدھر جانا سب سے مشکل ہے ہمارے ویدوں میں بھی یہ بولا گیا ہے کہ کلاش پروت تک صرف شد آتما ہی پہنچ سکتی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد سور کا راستہ کھل جاتا ہے لیکن اتنے سارے myths اور observations کے بعد ہی ایک سوال دیماغ میں آتا ہے کی کیا سچ میں کلاش پروت کے اندر ایک الگ ہی سب بھی اتا نواز کرتی ہے اور کیا سچ میں یہ ایک قدرتی پروت نہیں بلکہ ایک اتی وکس ویجیان کی سرچ نا ہے ہم نے تو اپنے گرنتوں اور ویدوں سے اتنی ساری باتوں کا اولوکڑ کر لیا اب یہ سچ ہے یا کچھ سنی باتیں اس کا ہسی تو یہ بربط ہی دے سکتا ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے اگر آپ ایسی اور ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں تو اس چینل کو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور پلیز اس بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں دھنیا واد